ایمان سے پیغام پیدا ہوتا ہے اور پیغام مسیح کے کلام سے پہلی تلاوت مقدس پولوس رسول کا خط رومیوں کے نام اس کا دسمہ باپ نو سے اٹھارہ آیات اے بھائیو اگر تم اپنے موں سے اقرار کرو کہ یسو خداوند ہے اور اپنے دل سے ایمان لاؤ کہ خدا نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا ہے تو تم نجات پاؤگے کیونکہ صداقت کے لئے دل سے ایمان رکھا جاتا ہے اور نجات کے لئے موں سے اقرار کیا جاتا ہے چنانچہ نوشتہ یہ کہتا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا کیونکہ یہودیوں اور یونانیوں میں کچھ فرق نہیں اس لئے کہ وہ ہی سب کا ایک ہی خداوند ہے اور ان سب کے واسطے جو اس کا نام لیتے ہیں فیض مدار ہے کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات حاصل کرے گا پس جس پر وہ ایمان نہیں لائے اس کا نام کیوں کر لے اور جس کی خبر انہوں نے نہیں سنی اس پر کیوں کر ایمان لائے اور واز کرنے والے کے بغیر کیوں کر سنے اور اگر واز نہ بھیجے جائے تو واز کیوں کر کریں چنانچہ یہ لکھا ہے کہ کیا ہی خوش نموہ ہیں ان کے قدم جو اچھی چیزوں کی خوش خبری لاتے ہیں لیکن سب نے یہ خوش خبری نہیں مانی ہے کیونکہ اشایہ کہتا ہے آئے خداوند ہمارا پیغام کس نے باور کیا ہے پس ایمان پیغام سے پیدا ہوتا ہے اور پیغام مسیح کے کلام سے مگر میں کہتا ہوں کیا انہوں نے نہیں سنا البتہ ان کی آواز تمام روئے زمین پر اور ان کا پیغام دنیا کے انتہا تک پہنچا ہے پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو خدا کا شکر ہو جمائیتی جواب ان کا پیغام دنیا کے انتہا تک پہنچتا ہے افلاق خدا کا جلال بیان کرتے ہیں اور فضا اس کی دستکاری کی خبر دیتی ہے دن سے دن بات کرتا ہے اور رات کو رات معرفت دیتی ہے جمائیتی جواب ان کا پیغام دنیا کے انتہا تک پہنچتا ہے کوئی کلام نہیں کوئی تقریر نہیں جس کی آواز سنائی نہ دے ان کی گویائی تمام زمین پر اور ان کا پیغام دنیا کی انتہا تک پہنچتا ہے جمائیتی جواب ان کا پیغام دنیا کے انتہا تک پہنچتا ہے موسیقی